موسیقی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان اور نہایت رحم والا ہے ڈیئر آڈینس آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل موٹیویشن اور لائف سکل پر مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے لیکچر سے بہت کچھ گین کر رہے ہوں گے آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی مجھ تک پہنچ رہے اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جو اپنا فیڈ بیک وقتن فقتن مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ جو چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے بغیر جو ہماری زندگی ہے اگر ہم گزار رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ سمجھ لیں گے وہ آپ کی زندگی گزارنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کہاں سے کہ ہم شروع کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتانا پسند کروں گا ایک سائیکالوجس تھا جس کے نام تھا ایڈالف ایڈلر اور ایڈالف ایڈلر جو تھا اس نے انڈیویجیل سائیکالوجی پر بہت کام کیا بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ ریسرچ ہے اس کے اوپر انڈیویجیل سائیکالوجی کے اوپر اس نے انسانی جو زندگی ہے اس کی افکار ہیں جذبات احساسات ان سب کو بہت زیادہ سٹڈی کیا تو اس نے ایک کہا کہ جو اس کی سٹڈی تھی جو اس کی ریسرچ تھی اس نے کہا کہ میں نے انسانوں کے مطالعے کے بعد جو سب سے بڑی چیز سمجھی ہے سب سے بڑی چیز جو میں نے پائی اس مطالعے کے بعد وہ یہ چیز ہے کہ انسان انسان کے اندر اللہ نے ایک کوالٹی رکھی ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پر کبھی بھی ایک مائنس کو پلس میں چینج کر سکتا ہے اب یہاں سے مائنس کو پلس میں چینج کر سکنے سے کیا مراد ہے مائنس کو پلس میں چینج کر سکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے بڑے آرام سے ایک انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے اگر اس کے اندر وہ اس چیز کے اوپر آ جائے اپنے اندر یہ ارادہ کر لے کہ اس نے ایک ناممکن چیز کو ممکن بنانا ہے تو وہ بلکل بنا سکتا ہے اب یہاں پہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ شروع سے لے کے جب انسان دنیا میں پہلا انسان مارز وجود میں آیا تھا اس سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں ہیومن ڈیولپنٹ کو دیکھ لیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسان نے کس حد تک ڈیولپنٹ کر لی ہے کتنا انسان نے خود کو ڈیولپ کیا آپ اپنے اردگرد چیزوں کو دیکھ لیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آج سے سو سال پہلے جو بندہ اس دنیا سے گیا اگر وہ آج آ جائے اور وہ دیکھ لے کہ انسان نے کیسے ریولوشنائز کر لیا اپنی لائف کو تو وہ شاید بندہ حیرت سے دوبارہ مر جائے کہ میں کہاں پر آگیا ہوں تو یہ چیز جو ہے جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اگر آپ کے اندر کسی بھی چیز کی برننگ ڈیزائر ہے کوئی بھی کام کرنے کی برننگ ڈیزائر ہے آپ کے اندر تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ وہ کام نہ کر سکیں سو سب سے پہلے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کے اندر یہ یقین ہے آپ کے اندر یہ اعتماد ہے کہ آپ کوئی بھی کام سوچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا تو آپ سمجھ لیں آدھا کام آپ نے کر لیا یعنی یہ اعتماد یہ بلیو کہ میں کر لوں گا اس کا مطلب ہے کہ آدھے راستے میں آپ آلڈی پہنچ گئے ہیں یعنی آپ نے زندگی کا ایک مقصد بنایا اور آپ نے یہ سوچا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں اس کو اچیف کر لوں گا آپ نے خود کو صرف یہ کا ایک سیلف سیجیشن دی آپ نے ایک بلیف دی اپنے آپ کو کہ میں کر لوں گا تو سمجھ لیں ففٹی پرسنٹ آپ نے کر لی اور ففٹی پرسنٹ آپ کر رہے گیا لیکن اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہوئے یہ ذہن میں لے کے آئیں کہ کیوں ہو یہ میں تو نہیں کر سکوں گا مجھے تو لاغ رہے میں یہ نہیں کر پاؤں گا آپ اپنے آپ کو نیگٹیف سیجیشن دیں گے جتنے زیادہ آپ نیگٹیف ٹھیکی طرف جائیں گے اتنا ہی آپ زندگی میں یہ بھول جائیں کہ آپ اس کام کو کر سکیں گے آپ وہ کام کبھی بھی نہیں کر سکیں گے سب سے پہلی چیز ہے سیلف بلیف آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا ہے آپ نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا ہے ہر انسان کی زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے جس کے لئے وہ زندگی جی رہا ہو آپ یاد رکھئے گا انسانوں میں اور حیوانوں میں ایک ہی چیز کا فرق ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے مقصد کا ایک حیوان کی یا جانور کی جو زندگی ہوتی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا لیکن ایک انسان جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو اس کا ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے اگر آپ کسی مقصد کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ زندگی جیسی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں اب مقصد جو ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا مقصد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ میں نے یہاں پہ جانا ہے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو ہیلپ کرے گا وہ ٹارگٹ یا وہ مقصد وہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہونے دے گا کبھی بھی آپ کو راستے سے ہٹنے نہیں دے گا کیونکہ جب آپ کی نظر اپنے مقصد پر ہوگی تو آپ کبھی بھی راستے سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایم ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کام تک پہنچتے پہنچتے درمیان میں پتہ نہیں وہ کتنے کام کر لیتے ہیں وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں وہ اس کام تک پہنچ ہی نہیں پاتے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک ٹرین ہے جو ایک بہت لمبے سفر پر جا رہی ہے تو اب ٹرین کا وہ جب لمبے سفر کی جائے گی تو ٹرین کے راستے میں ندیاں بھی آئیں گی آبشاریں بھی آئیں گی میدان بھی آئیں گے دریا بھی آئیں گے جنگل بھی آئیں گے ویرانیں بھی آئیں گے ٹرین کے راستے میں راستے میں بہت سارے ڈسٹریکٹرز ہیں ندیاں آپ شاعریں بہت سارے ڈسٹریکٹر ہیں لیکن ٹرین کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے پہنچنا کہاں پہ ہے اس کی ڈیسٹینیشن کہاں پہ ہے وہ کبھی بھی راستے میں ڈی ٹریکٹ نہیں ہوگی کبھی بھی راستے میں ادھر ادھر نہیں ہوگی جتنے مرضی خوبصورت جو ہے وہ ڈسٹریکٹر موجود ہو راستے میں وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ میرا مقصد کیا ہے اسی طرح جب آپ یہ سوچ لیت ہیں کہ زندگی میں آپ کا مقصد کیا ہے آپ نے جانا کے سائٹ پہ ہے تو آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز ڈی ٹریکٹ نہیں کر سکتی اب میں معذرت کے ساتھ میرا جتنا teaching کا experience ہے یا جتنا میری training experiences ہیں میں نے لوگوں سے میں سب سے پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں and very sorry to say 60 to 70% people are saying that they don't have any aim in their life ان کی زندگی میں کوئی aim یا ambition یا purpose یا کوئی خاص target ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کیا یہ علماناک صورتحال نہیں ہے آپ زندگی جی رہے ہیں اور آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو حالات کے داروں پر چھوڑا ہوئے کہ حالات جو ہے وہ مجھے جہاں پہ لے گئے تو میں اس سائٹ پہ لے کے چلا جاؤں گا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کیا آپ نے اپنی زندگی میں آپ نے کوئی مقصد نہیں بنانا تو یہ جو بے مقصدیت ہے یہ آپ کو frustration کی طرف لے کے جاتی ہے بے مقصدیت آپ کو پریشانیوں کی طرف لے کے جاتی ہے بے مقصدیت کے ساتھ آپ کبھی بھی زندگی نہیں جی سکتے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی لائف میں کوئی مقصد نہ ہو رہا اور آپ بڑی comfortable life گزار رہے ہو اگر آپ کی لائف میں کوئی مقصد ہوگا تو آپ ہمیشہ بڑی خوبصورت زندگی جو گزار رہے ہیں اب مقصد جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کیسے جو ہے وہ اپنا مقصد آپ کیسے design کریں گے مقصد آپ کیسے decide کریں گے کہ آپ کی زندگی کا کون سا مقصد ہے تو اس میں یہ یاد رکھے گا کہ آپ کی زندگی کا جو purpose ہے اس کو align ہونا چاہیے آپ کے passion کے ساتھ میں یہ بات اپنے تقریباً ہر lecture میں کہا رہا ہوں کہ آپ زندگی میں سب سے پہلے یہ figure out کریں کہ آپ کا passion کیا ہے آپ زندگی میں کیا کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں یہ چیز آپ کو بتائے گی کہ آپ کو زندگی میں جو ہے وہ کے side پر جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے لیکن اگر آپ کا زندگی میں آپ کو اپنے passion کا نہیں پتا آپ کو یہ نہیں پتا آپ کو کون سی چیز پریشان کرتی ہے آپ کبھی بھی proper ایک مقصد کو set نہیں کر سکتے لیکن آپ جتنے بھی بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں وہ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے ان کی زندگی کے ایک purpose ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں اب میں یہاں بھی آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی ہم میں سے اکثر لوگ میرا experience ہے جب ہم آپس میں فرنس میں بیٹھتے ہیں تو مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی اپنا جو profession ہے اس کے اندر مطمن نہیں ہے اگر آپ کسی teacher community کے بندے کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ اپنے رونے رو رہا ہوگا اگر آپ کسی بیروکریسی کے بندے کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ اپنا رونے رو رہا ہوگا اگر آپ کسی business man کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ اپنے رونے رو رہا ہوگا غرض ہے کہ کوئی بھی ایسا profession نہیں ہے جس کے بندے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے یعنی یہ میں ایک generalized بات کر رہا ہوں exceptions are always there کہ وہ بندہ مطمئن ہو اور وہ کہے کہ میں اپنے profession سے بڑا مطمئن ہوں کہ میں اپنے profession سے بڑا خوش ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے profession میں جا کے بھی زندگی میں رونے رو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ simple ایک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے passions کے پیچھے نہیں باگتے جس کو پڑھانا پسند تھا وہ اس وجہ سے بیروکریسی میں بیٹھا ہو ہے کہ وہاں پہ social status بڑھا ہے جو بیروکریٹ ہے اس کو شاید پڑھانا پسند ہوگا جو ڈاکٹر ہے وہ شاید ڈاکٹر نہ بننا چاہتا ہو بیروکریٹ بننا چاہتا ہو جو بیروکریسی میں بیٹھا ہو ہے وہ شاید ڈاکٹر بننا چاہتا ہو جو انجینئر ہے وہ شاید ٹیچر بننا چاہتا ہو جو ٹیچر ہو شاید انجینئر بننا چاہتا ہو لیکن زندگی میں ہم ہمیشہ دوسروں کی جو choices ہیں جو لوگ ہم پر مسلط کر دیتے ہیں ہم ان کو respect کرتے کرتے ہیں اپنے passion سے بہت دور چلے جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ جہاں کے بھی ہیں میرا یہ پیغام آپ جہاں کہیں سے بھی سن رہے ہیں میرا آپ سے ہمیشہ ایک ہی گزارش ہے سب سے پہلے find your passion آپ کو کون سی چیز خوش کرتی ہے آپ کو جو چیز خوش کرتی ہے آپ اس میں جائیں گے آپ ہمیشہ نہ صرف خود مطمئن رہیں گے بلکہ آپ اس کے اندر جا کے بہت زبردست پرفارم بھی کریں گے کچھ لوگ بہت اچھا پڑھاتے ہیں آپ ان کے پاس پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ واقی بارن ٹیچرز ہیں ان کو واقی ٹیچرز ہونے چاہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا passion align کرتا ہے آپ کے profession کے ساتھ تو پھر وہاں پہ جا کے آپ بہت excellent perform کرتے ہیں تو اب آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے اور مقصد آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے جتنے بھی میرے student جو metric میں ہیں جو FSE میں ہیں ایون جو ابھی university میں بھی ہیں وہ بھی میں ان سے ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں تو آپ آج ذرا بیٹھ کے دس سے پندرہ منٹ اور meditation کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ میں دس سال کے بعد خود کو کہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں میرا زندگی میں کیا objective ہے میری زندگی میں aim کیا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے آپ پہلے چھوٹے چھوٹے short terms goals بنائیں ٹھیک ہے جیسے اگر آپ ایک university کے student ہیں تو آج آپ یہ goal بنائیں کہ میرا میں نے خود کو کس طرح سے prepare کرنا ہے کہ میرا next semester میں جو میرا gpa ہے وہ improve آئے گا اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے پہلے آپ ایک سال کی planning کریں پھر آپ دو سال کی planning کریں پھر پانچ سال کی کریں پھر دس سال کی کریں gradually آپ اپنے مقصد set کرتے جائیں اور ان کو achieve کرتے جائیں اور ایک time آئے گا کہ آپ چھوٹے چھوٹے targets کو achieve کرتے کرتے اپنے بہت بڑے target تک پہن جائیں گے لیکن آپ اپنا مقصد set تو کریں کہ آپ کا مقصد ہے کیا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں life میں آپ کیا جو پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ کے passion کی ساتھ align ہے کیا وہ match کرتا ہے کیا وہ connected ہے اگر وہ connected نہیں ہے تو پھر آپ میں یہ ضرور کھوں گا کہ آپ زندگی میں آگے جا کے جو ہے وہ پریشانیوں کے شکار ہو جائیں گے سو میں جو میرا آج کا جو سب سے پہلی چیز ہے جو میں آج کے جو lecture میں میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے decide کرنا ہے کہ آپ آپ کا جو burning desire ہے وہ ہے کہ آپ life میں کرنا کیا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں کر لوں گا تو آپ آدھے کامیاب ہو گئے تو اپنی زندگی کا ایک مقصد set کریں اپنی زندگی کا ایک purpose set کریں سوچیں کہ آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو آپ جو کچھ کر کے جا رہے ہوں گے کہ آپ اس سے مطمئن ہوں گے اور یہی زندگی ہے جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ satisfied ہوں کہ آپ کو جو زندگی دی گئی وہ آپ نے بڑے اچھے اور بڑے dynamic انداز میں گزاری یہ اس طرح سے آپ نے نہیں گزاری کہ وہی آپ کی روٹین تھی یہی زندگی ہے یہ زندگی نہیں ہے زندگی یہ ہے کہ آپ نے کچھ الگ سے کرنا ہے زندگی یہ ہے کہ آپ نے کچھ different کرنا ہے زندگی یہ ہے کہ آپ کو جو دیا گیا آپ نے جو legacy چھوڑنی ہے وہ آپ کی اس سے کہیں زیادہ ہو جو آپ کو دی گئی تھی اور اگر آپ نے ایسی کوئی legacy چھوڑی جب آپ پیدا ہوئی ہے تو جو کچھ آپ کے پاس تھا اور جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں گے تو جو آپ نے کیا اگر آپ اس جو small سا جو distance ہے اس کے اندر آپ کچھ کر گئے چند بندے بھی نہ ہوئے تو آپ سمجھ لیں آپ نے اپنے ناکام زندگی گزاری سو اپنی زندگی کے ایک مقصد بنائیں اپنے پیشن کے پیچھے بھاگیں اور بلیو می آپ اپنے پیشن کے پیچھے بھاگیں گے آپ زندگی میں بہت خوبصورت زندگی گزاریں گے بڑے خوشکوار زندگی گزاریں گے اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت صلی اللہ بہت شکریہ اللہ حافظ